صدقے کی رقم الگ رکھ لیتے ہیں اور پھر نبی کریم علیہ السلام صحابہ اکرام غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نیت سے ان کے سارے سواب کے لیے دیتے ہیں نیتیں تو بالکل ٹھیک ہیں کہ صدقہ جب ایک سواب والا عمل ہے تو جب نیک نیت سے کیا جائے گا اس پر سواب ملے گا تو اس کا سواب ان تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر کر سکتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے کہ صدقہ ہوگا کب جیسے گھریلو صدقہ باکس ہیں یا دیگر جو باکسیز ہیں یا گھر میں کوئی ویسے ہی رکھتا ہے تو فقط نکال لینے سے صدقہ نہیں ہوگا جو نیت کی ہے اس نیت پر اسے سواب ملے گا لیکن صدقہ کا جو سواب ملے گا وہ اس وقت جبکہ وہ مستحق تک پہنچ جائے گا یا اپنے مصرف تک پہنچ جائے گا مثلاً مسجد کے لیے کوئی جمع کر رہے ہیں تو جب مسجد میں دے گا تو اس وقت ہوگا جب تک آپ کے ڈبے میں ہے تو اس وقت تک وہ صدقہ اپنے مقام تک نہیں پہنچا تو لہذا کوشش اس بات کی کی جائے کہ جل از جل صدقے کو اس کے مقام تک پہنچا دیا جائے جیسے مہینے کا لوگوں کا ذہن ہوتا ہے تو مہینے کے بجائے اسے جمعے جمعے پر رکھ لیں کہ ہر جمعے کے دن صدقہ کر دیں جمعے کے دن ویسے ہر نیکی ستر گناہ بڑی آتی ہے تو اس دن دینے کا اور زیادہ سواب حاصل ہوگا